بھارت چین تناؤں کے بیچ پاکستان سے بڑی خبر پاکستانی آرمی میں حلچل تیز پاکستان آرمی کے چیف جنرل باجوا نے کل کور کمانڈرز کی میٹنگ بلائی میٹنگ میں ایل او سی پر تناؤں پر چرچہ کی جائے گی پاکستان آرمی بارڈر کے گاؤں کھالی کرا رہی ہے میٹنگ کے بعد پی ام عمران خان سے ملیں گے جنرل باجوا پاکستان کو پی اوکے پر بھارت کے حملے کا ڈر جلدی ہی عمران خان اور باجوا کے پی اوکے جانے کا پلان ہے عمران خان اور باجوا دونوں بری طرح سے گھبڑائی ہوئے ہیں ڈرے ہوئے ہیں یہ تصویر دکھ رہی ہے جنرل باجوا نے کور کمانڈرز کی بیٹنگ بلالی ہے پاکستان سے صحافی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ایک بار فریسیم کے امکہ رکھ کرتے ہیں جعوید صاحب دیکھئے میں آپ سے جو بات کہہ رہا تھا آپ کو لگ رہا تھا کہ میں کوئی آپ پہ تنز کر رہا ہوں کہانی یہ بھی ہے کہ پاکستان کے پاس کوئی اب وہاں پر عرض بیوشتہ ٹوٹ چکی ہے آپ کرزہ مانگ رہے ہو کرزہ کوئی دے نہیں رہا ہے اور آپ کو ڈر ہے کہ اندوستان آپ کو حملہ کر دے گا تو آپ یہ مان لیجے نا کہ پاکستان کی جڑے ہل چکی ہیں جڑے ہلنا محورہ ہے عرض صاحب کو معلوم ہوگا جعوید صاحب ابیشک 32 منٹ ہو گئے میں 32 سیکنڈ گن رہے ہیں میں بچہ پین کروں 32 سیکنڈ آپ نے چھپ کر کے سننا ہے آپ بولیے آپ بولیے آپ بولیے بلکل آپ بولیے کیونکہ آپ مجھے دعوت دیتے ہیں اس کے بعد آپ مجھے بولنے کے لیے نہیں نہیں آپ بولیے ہمارے ہاں ڈیموکریسی ہے ہمارے ہاں جمہوریت ہے ہمارے ہاں جمہوریت ہے آپ بولیے ہمارے ہاں فورس کا اوپر نہیں چلتا ہے یہ ہندوستان ہے یہاں لوگ بولتے ہیں بولی آپ بولیے آپ نے کہا کہ سینڈل کمر باجبہ نے کوئر کمانڈر کانفرس بھلا لی ہے تو وہ کور کمنڈر کانفرنس تو حرفتے ہوتی ہے یہ خبر کونسی ہے اس کے اندر آپ نے دی آپ نے کہا جی چین وہ وہاں پر آنے کی کوشش کر رہا تھا آپ کی آرمی نے روک لیا اگر اتنی آپ کی آرمی حمد والی ہوتی تو لڈاک میں چین گھوستا ہی کیسے نمبر تھری آپ نے کہا جنرل کمر جعوید باجبہ اور عمران خان خائف ہیں کہ پی اوکے کے اندر یعنی پاکستان کا جو آزاد کشمیر ہے اس کے اندر آپ گھوست دائیں گے اگلے بات چھوڑ دیجئے اگلے بات چھوڑ دیجئے ابھی بالا کوٹ بات چھوڑ دیجئے ابھی بالا کوٹ میں نے اہلے ذکر کیا تھا اگلے بالا کوٹ کا انتظار کیجئے یہی تو ڈر ہے میجر جنرل دیویدی ان کو ڈر اسی بات کا ہے ان کو لگ رہا ہے کہ حملہ ان کے اوپر ہوگا ان کو لگ رہا ہے کہ جہاں جہاں چھپا رکھا ہے مسود ازہر کو جہاں چھپا رکھا ہے حافظ سعید کو دعوت کو یہ سب مسائلوں کے نشانے پر ہوں گے یہ تو ڈر بول رہا ہے میجر جنرل دیویدی دیکھو ایسی ہے کہ ابھی ابھی پرائیم نیسٹر عمران خان نے واقعات انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہمارا بھویشیاں چین کے ساتھ جڑا ہوا ہے یہ تاجوں کی بات ہے کہ پاکستان بھویشیاں دوسرے دیشوں کے ساتھ جڑتا ہے پہلے امریکہ کے ساتھ جڑا پھر ساؤدھ اربیا کے ساتھ جڑا ترکی کے ساتھ جڑا ہے پھر ابھی چین کے ساتھ جڑا ہے تو یہی جب بھویشیاں ہمارے ساتھ جڑیں گے اور اپنے اندر بھویشیاں دیکھیں گے تو ان کی کائی کلب بدل جائے گی دوسری جو پاکستان فوج ہے میں کہتر میں تھا ہم دب ازاد جب ان کی پریزنر بنے ہم نے بڑی عزت سے ان کو پریزنر لیا اور آچھا سلوک کیا ابھی ان کی جو فوج ہے وہ کیا کرتی ہے آتنکیوں کو آگے بھیجتی ہے خود پیچھے رہتی ہے میجران دیویدی یہی تو ڈر ہے ان کا یہی ڈر ہے ایک بڑی خبر اور ہمارے سامنے آ گئی ہے میجران دیویدی میں ابھی لوٹتا ہوں ہم کے پاس